دیکھا یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبًا تیرے قدموں میں جو ہے غیر کموں کیا دیکھیں کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے دلوہ تیرا آقا کون نظروں پہ چڑھے دیکھ کے دلوہ تیرا تو تیرے ٹکڑوں گون پہ پلے غیر کی ٹھوکر پہ نہ ڈال چھڑکیاں کھائیں کھاں چھوڑ کے صدقہ تیرا سلسلہ علیکہ یا رسول اللہ وَسَلَّمَ عَلَيْكَ يَا حَبِیبًا بَلْمَ اللَّهِ اعلیٰ حضرت الامام حیل سنت کا مبارک کلام بھیش کرتا ہوں اسے کے تو تمام اسلامی بحث میں شامل ہو جائیے فرماتے ہیں اعلیٰ حضرت نا اسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا نا اسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا حضورِ خاکِ مدینہ خمیدہ ہونا تھا حضورِ خاکِ مدینہ خمیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزار نارسیدہ ہونا تھا اگر گلوں کو خزار نارسیدہ ہونا تھا کنارِ خارِ مدینہ دمیدہ ہونا تھا کنارِ خارِ مدینہ دمیدہ ہونا تھا حضورِ اللہ کے خلافِ عدب کی بے تابیم حضورِ اللہ کے خلافِ عدب کی بے تابیم مدینہ خمیدہ ہونا تھا 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 اگر گلوں کو خدیمہ دمیدہ ہونا تھا دلِ حزین تجھے عشق حلال کیسے نہ بن باقی ماں کے آئے کامل کو حلال کیسے نہ بن تاکہ ماں کے آئے کامل کو سلامِ عمرو و شہمِ خمیدہ ہونا تھا سلامِ عمرو و شہمِ خمیدہ ہونا تھا نسیم کیوں نہ شمیدہ کو تیبہ سے لاتی نسیم کیوں نہ شمیدہ کی تیبہ سے لاتی کہ سنب سے گل سے کو گری بادری عیدہ ہونا تھا کہ سنب سے گل سے کو گری بادری عیدہ ہونا تھا اور یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سیوہ شفید نہیں یہ کیسے کھلتا کہ ان کے سیوہ شفید نہیں اب سے نہ اوروں کے آہ کے یہ تبیئی دہ ہونا تھا اب سے نہ سنب سے نہ رہ کے آہ کے یہ تبیئی دہ ہونا تھا اب سے نہ سنب سے نہ رہ کے آہ کے رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب تو پیار قید خودی سے رہی نہ ہونا تھا تو پیار قید خودی سے رہی نہ ہونا تھا تو پیار قید خودی سے رہی نہ ہونا تھا آنا اسمان کو یوں سرکشیدہ ہونا تھا حضور خور کی مدینہ امیدہ ہونا تھا سبحان اللہ سبحان اللہ